بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آٹھ مختلف قسم کے پکوڑے ایک بیٹر کے ساتھ ہم ایک بیٹر ریڈی کریں گے اور اس کے اندر ہم آٹھ قسم کے پکوڑے ریڈی کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو چلے آئیں پھر شروع کرتے ہیں میں نے دھائی کپ بیسن لیا ہے اگر آپ نے اتنے ہی پکوڑے بنانے ہیں تو آپ کو دھائی کپ کی ضرورت پڑے گی اس کو میں نے اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر یہ ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ یہ ون انڈ ہاف ٹی سپون سالٹ اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ون ٹیبل سپون سفیز زیرہ کیونکہ ہم زیادہ بنا رہے ہیں تو اس لیے میں زیادہ کونٹیٹی میں چیزیں ڈالوں گی یہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے اس کے علاوہ ہم ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا ہے یہ ون ٹیبل سپون ہیپڈ کسوری میتھی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھ سے یوں مسل کر اس طرح اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے کوٹر ٹی سپون اجوائن ہے اجوائن سے ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی یہ حازمدار بھی ہوتی ہے ٹو ٹیبل سپون بھار کے میں نے ریڈ چیلی پاورڈا ریڈ کیا ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بیسن کے اندر اس طرح سے یہ ڈرائی سپائسز ایڈ کر کے تو آپ اس کو کسی ایٹ آئیڈ جار میں ڈال کر تو اس کو سٹور کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ بیسن نکالیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا بیٹر ریڈی کریں اور پکوڑے بنا لیں یہ اس کے اندر میں نے دھنیا ڈالا ہے اور میں پہلے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی ایک دم سے سارا پانی ایڈ نہ کریں ورنہ وہ بہت لمس بن جائیں گے تو آپ سے ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں ہمیں تھوڑا تھک سا بیٹر ہی چاہیے ہمیں بہت زیادہ پتلا بیٹر نہیں چاہیے اس کے لیے یہ ہمارا بہت اچھا سا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اس کو میں ایک سے دو منٹ اچھے سے مکس کروں گی تاکہ سب چیزیں اچھے سے اس کے اندر سپائسز وغیرہ مکس ہو جائیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے آلو کے پکوڑے یہ میں نے آلو کے یوں بریگ بریگ سلائسز کاٹ بھی ہے اس طرح سے ہم اس کو بیٹر میں ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بلکل جلنے لگ جائے اور نہ ہی ہم نے تھنڈے آئل میں پکوڑے نالے ہیں یہ میں نے آلو کے بہت بریگ بریگ سلائسز کاٹیں ہیں اس لیے یہ کک ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے ہم اس کو بیسن کے اندر اچھے سے ڈپ کریں گے اور پھر اس کو ہم فرائی کریں گے اور جب یہ ایک سائٹ سے اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے ہم اس کو فلپ کریں گے آپ اس کو ڈالتے ہی کبھی مت چھیڑیں اور نہ ہی اس طرح کچھے کو آپ ٹرن کریں ورنہ بیسن اتر جاتا ہے اور اس کی لکھ بھی اچھی نہیں لگتی اور کھانے میں بھی مزے کا نہیں لگتا اس میں جتنی جگہ ہوگی میں اتنے ڈال دوں گی اور اس کو ایک سائٹ سے اچھے سے پکنے دوں گی یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹوں سے بہت اچھے سے گولڈن ہو گئے ہیں آپ یہ اس کو دیکھیں بلکل بھی بیسن نہیں اترا اس طرح سے یہ میں سارے نکال لوں گی آپ دیکھیں یہ کتنے اچھے بنے ہیں آپ ان کی لکھ دیکھیں بلکل بھی بیسن نہیں اترا اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ پالک کے پکوڑے یہ میں نے پالک کے پورے پورے پتے لیے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو چھوٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں پورا بڑا پتہ ہی بنا رہی ہوں اس کو اس طرح بیسن میں اچھے سے ڈپ کروں گی اور پھر اس کو ہم تھوڑا کرسپی کریں گے یہ سوفٹ سوفٹ اچھے نہیں لگتے اس کو ہم تقریباً لو فلیم پر اچھے سے کک کر کے تھوڑا سا اس کو کرسپی بنائیں گے یہ میں ایک اور اس میں ڈال دیتی ہوں یہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں یہ ہمارے پالک کے پکوڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھیں ان کی لکھ کتنی اچھی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ ضرور پساند آئیں گے کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے کٹ کر بھی ڈالتے ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن ایسے بھی کھانے کا بہت مزے آتا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی گو بی گو بی کو میں نے چھوٹے چھوٹے پھول کٹ لیے ہیں اب میں اس کے اندر اچھے سے ڈپ کرنے کے بعد گو بی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے کک کونے میں اس لئے اس کو ہم لو فلیم پر کک کریں گے تاکہ ہماری جو گو بی ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس طرح سے یہ سارے میں اس کے اندر ڈال دوں گی جب یہ کک ہو جائیں گے پھر ٹرن کروں گی یہ ہمارے گو بی کے پکوڑے بھی ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ بہت مزے کی ہیں میں نے اس کو لو فلیم پر تقریباً چھے سے سات منٹ میں کک کیا ہے تاکہ گو بھی اندر سے اچھی طرح سے کک ہو جائے اس کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاس کے پکوڑے میں نے یہ پیاس کے رنگز کاٹے ہیں یہ اس طرح سے بہت دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزے کے لگتے ہیں بیٹر کے اندر آپ سارے رنگ ڈال دیں اور پھر اس کو اس طرح سے اٹھا کر آئل میں ڈالتے جائیں یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں اس کو بہت زیادہ دیر کک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ ایک سائٹ سے کک ہو جائیں گے then ہم اس کو ٹرن کریں گے ہمارے پیاس کے پکوڑے بھی ریڈی ہو چکی ہیں یہ بہت مزے کے کرسپی بنے ہیں اور ایسے ہی یہ اچھے لگتے ہیں یہ سوفٹ اچھے نہیں لگتے ابھی اس بیٹر میں میں بناوں گی چکن پکوڑا یہ میں نے بولنے چکن لیا ہے جس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے میں یہ سارے چکن کو بیٹر کے اندر ڈال کر تو اس طرح سے آئل میں اس کو ڈالتی جاؤں گی یہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو بھی چکن کو بھی ہم تھوڑا سا لو فلیم پر کوک کریں گے تاکہ چکن در سے اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور اوپر سے بیسن ایک دم سے جل نہ جائے میں اس کو لو فلیم پر تقریباً چھے سے سات منٹ تک کوک کروں گی اور اس کو بھی تھوڑا سا کرسپی ہی بناوں گی یہ تب ہی اچھا لگتا ہے یہ اس طرح میں سارا اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اب میں اسی بیٹر کے ساتھ بناوں گی انڈے کے پکوڑے انڈے میں نے بوائل کر لیا ان کو ہارڈ بوائل کرنا ہے اب یہ میں نے لیا ہے نمک سرخ مرچ اور سفید زیرہ یہ ہاف ہاف ٹی سپون نمک اور سرخ مرچ اور تھوڑا سا اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ اس طرح ہم انڈا لیں گے اس کو یوں ہم کٹ لگائیں گے اور پھر ہم اس کے اندر مسالہ ڈالیں گے اس سے یہ بہت مزے کی اور سپائسی بنیں گے اگر ہم ویسے ہی بیٹر سے کوٹ کر کے بناتے ہیں تو وہ اتنے مزے کے نہیں لگتے اس طرح سے مسالہ لگا کر ہم اس کو تھوڑا پریس کر دیں گے یہ میں دوسرے کو بھی اس طرح ہی کاٹ کر اس کے اندر مسالہ ڈالوں گی اور پھر ہم اس کو بیٹر کے اندر کوٹ کر کے اس کو فرائے کریں گے یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دنوں میں میں نے مسالہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو بیٹر میں ڈال کر تو اس کو بس تھوڑا سا احتیاط سے تاکہ یہ کھل نہ جائے آپ اس طرح بیٹر میں اس کو ڈپ کریں اور اس کو بھی ہم میڈیوم فلیم پر ہی کھو کریں گے جب یہ ایک سائٹ سے اچھے سے بیسن ہمارا کھو کھو جائے گا کیونکہ انڈا تو ہمارا کھو کھو آوا ہے بس ہم نے بیسن کو کھو کرنا ہے جب یہ اچھے سے کھو کھو جائے گا دن ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے انڈے کے پکوڑے بہت مزے کے لگتے ہیں اور سردیوں میں خاص طور پر اس کو کھانے کا بہت مزہ آتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے یہ دیکھیں تینوں میں نے ڈال دیا انڈے کے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ اس کی لک دیکھیں نہ ہی بیسن اترا ہے اور نہ ہی یہ کھولا ہے میں بناوں گی بینگن کے پکوڑے بینگن کو اس طرح سے میں نے سلائس کاٹ لیے ہیں نہ یہ بہت زیادہ باریک ہے نہ ہی بہت موٹے ہیں بس یہ میڈیم سائز ہے ان کو ہم اس بیٹر میں ڈپ کریں گے اور اس کو بھی میں میڈیم فلیم پر ہی کھو کروں گی تاکہ ہمارے بینگن اچھے سے سوفٹ ہو جائیں بعض اوقات بینگن گلے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس لئے آپ اس کو اندر سے اچھے سے سوفٹ ہو اور اوپر سے اچھے سے کرسپی ہو جائیں یہ اس طرح سے میں اس کے اندر سارے ڈال دوں گی اور پھر اس کو بھی کھک ہونے دوں گی ہمارے پاس جو بیٹر بچا ہے اس کے اندر اب میں یہ جو ساری سبزیاں تھوڑی تھوڑی سی بچ گئی تھی ان سب کو ڈال کر میں بناوں گی مکس پکوڑا یہ پالک ہے پیاز ہے اور تھوڑے سے آلو ہیں ان سب کو میں اس کے اندر ڈالوں گی اور میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور سرخ مرچے آن ریٹ کی ہیں اور یہ تھوڑا سا دھنیا تھا ان سب کو اچھے سے مکس کر کے تو میں بناوں گی مکس پکوڑا مکس پکوڑا بھی بہت مزے کا لگتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو میں نے فلیم تھوڑی دیر کیلئے آف کر دیا تھا اور اب دوبارہ میں نے فلیم آن کیا ہے تاکہ آئل بہت زیادہ گرم ہو کر جلنے نہ لگے یہ دیکھیں آپ یہ بلکل نارمل ہیٹ پہ ہیں اب میں اس کے اندر یہ اپنا مکس بیٹر جو ہے پکوڑوں کا یہ ڈالوں گی مجھے پرسنلی مکس پکوڑے بہت مزے کے لگتے ہیں یہ اس طرح سے یہ سارے جتنے اس میں جگہ ہوگی اتنے میں ڈالوں گی اور جب یہ ایک سائٹ سے اچھے سے کک ہو جائیں گے تب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی اس کو بھی کبھی بھی آپ کچھے کو نہ چھڑیں ورنہ یہ کھل جائیں گے جب یہ ایک سائٹ سے فل کک ہو جائیں گے دن میں اس کی سائٹ چینج کروں گی تو اس طرح سے ہمارے یہ بہت اچھے سے مکس پکوڑے ریڈی ہو جائیں گے ہمارے پکوڑے ایک سائٹ سے بہت اچھے سے کک ہو گئے تھے اس کا گولڈن کلر آ گیا تھا دن میں نے اس کی سائٹ چینج کی ہے آپ دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں کھلے ہمارے مکس پکوڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے یہ دیکھیں میں نے بہت کم بیسن کے اندر یہ ویجیٹیبلز ڈالی تھی اس لیے یہ اس طرح کیس کی لکک آئی ہے یوں ہمارے ایٹ ٹائپس آف پکوڑے ریڈی ہیں اور یہ سارے کے سارے بہت مزے کے بنے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب میں نے ایک دش میں سرف کیے ہیں سب کا اپنا ٹیسٹ ہے اور سب ہی بہت مزے کے بنے ہیں اس کو میں نے تین قسم کی سوسز کے ساتھ سرف کیا ہے میں نے املی کی چٹنی بنائی ہے یہ ساتھ دھنیا اور پدینے کیا رائتا ہے اور ساتھ یہ چلی گارلک سوس ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تھینک یو اللہ حافظ بہت مزے کے 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 بہت م